موسیقی اس کے علاوہ مہنگی ٹویٹمنٹ بھی کرواتے ہیں آج ہم ایک ایسی ریمیڈی تیار کریں گے جو بہت ہی کم وقت میں اور کم خرچ میں آسانی سے تیار کی جا سکتی ہے ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم آگے چلتے ہیں ہم نے لیا ہے 3 ٹیبل سپون میتھی دانا کلونچی لیے 3 ٹی سپون اس کے علاوہ لیے ہم نے کڑی پتہ لیے ہیں پندرہ سے بیس عدد ٹھیک ہے پندرہ سے بیس لیے ہیں ادرک کا ٹکڑا لیا ہے ہم نے 3 انج کا اور اس کے علاوہ لیے ہم نے پیاز پیاز لیے ہم نے پانچ اتت درمیانی لیکن ایک پیاز کو ہم نے سیپریٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں ہم سلائسز کریں گے ہم نے پیرا شوٹ کا کوکونٹ آئل لیا ہے 300 ایمیل کا آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ویورز ہم نے تمام انگریڈینس اس طرح سے ارینج کر لی ہیں ایک انین جو ہم نے سیپریٹ رکھا تھا اسے اس طرح سلائسز کر لیں گے اور ادرک کو بھی اس طرح سے موٹا موٹا کٹنگ کر لیں گے میرے پاس فریش کڑی پتے نہیں تھے تو میں نے اس کی نمی کو ختم کرنے کے لیے فرانگ پین میں تھوڑا سا اسے بھون لیا ہے 3 سے 4 منٹ میں اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہونے لگے گا کڑی پتے کو بھوننے کا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح سے یہ کرسپی ہو جائیں گے اور ایزیلی گرینڈ بھی ہو جائیں گے یہ دیکھیں کڑی پتوں کا قرار کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اب باری آتی ہے ان مسالوں کو گرینڈ کرنے کی گرینڈر کا خوش مسالہ پیسنے والا چھوٹا جار لیں گے اس میں پہلے کڑی پتہ پھر میتھی دانا اور کلونجی ڈال لیں گے اور ڈالنے کے بعد اس کو بلینڈ کریں گے یاد رہے مسالہ بہت زیادہ پاورڈر کی شکل میں نہ ہو اب گرینڈ کی ایوے مسالے کو ایک ساف فلیٹ میں نکال لیں اب ایک ساف دیکھ چھی لیں اور اس میں کوکنٹ آئل کی پوری بوٹل اس طرح خالی کر دیں فلیم سلو رکھئے گا جب تیل ہلکا گرم ہو جائے تو اس میں سلائسز کی ایوے پیاس ڈال دیں اس میں چمچ چلائیں اور پیاس کو ہلکا پنگ ہونے تک پکائیں اب اس میں سلائسز کی ایوے ادرک بھی شامل کر دیں اور کنٹینیو چمچ چلاتے رہیں پیاس اور ادرک بالوں کے لئے بہت مفید ہیں پانچ پنٹ کے اندر ان دونوں کی رنگت چینج ہو جائے گی ویورز ہم گھر بیٹھے ہی نیچرل چیزوں کے ذریعے اپنے بالوں کو لمبے گھنے ڈینسٹی اور والیم بھی دے سکتے ہیں اس ریمیڈی کو یوز کرنے کے ہمیں بہت سے فائدہ ہونے والے ہیں لائک ہم اپنے بالوں سے گنج پر کردوج کر سکتے ہیں بالوں کو جھڑنے سے روک سکتے ہیں اور نیچرلی تھک بھی بنا سکتے ہیں ان سب کے علاوہ جن لوگوں کے بالوں کی گروتھ رک جاتی ہے ان کو بھی سرمیڈی سے بہت فائدہ ہونے والا ہے جیتا ویورز پانچ منٹ ہو چکے ہیں پیاس سرخ ہونے کے بعد اس میں بلینڈ کی آوہ مسالہ شامل کر لیں فلیم کو کنٹینیو لو رکھیں گے ونہ آئل جننے لگے گا مسالہ ڈالنے کے بعد اس مٹیریل کو کم از کم دس منٹ تک پکائیں اس مٹیریل میں کنٹینیو چمچ چلاتے رہیں گے فرینڈز ہم آپ کے لئے بہت محنت سے ویڈیوز تیار کرتے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس پہ ہمیں ضرور کریں اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں سے شیئر بھی ضرور کریں آپ اسٹروپ کو بند کر دیں اور پانچ سے دس منٹ تک آئل کو تھنڈا ہونے دیں اب ایک ساف باؤل میں اسٹینر رکھ کر اس میں آئل کو چھان لیں اور سولیڈ مٹیریل کو ضائع کر دیں ویورز ابھی یہ آئل ریڈی نہیں ہوا ہے اب ایک ساف دیکچی میں یہی آئل دوبارہ ڈالیں اور اینڈ میں جو باریک ذرہ درہ جائیں وہاں تک اسے روک دیں اور انہیں ویسٹ کر دیں اب اس آئل میں چار ادت پیاس شامل کرنے فلیم بالکل لو رکھیں گے ہم پیاس ایک طرف سے سرخ ہو جائیں تو انہیں پلٹ دیں پیاس کو اس طرح سے گولڈن ہونے تک پکائیں گے ویورز اس آئل کے استعمال کا طریقہ بتاتی چلوں اسے ویک میں اٹلیس دو بار استعمال کریں گے اور بالوں کی جڑوں تک اسے لگائیں گے اور نہانے سے کم از کم دو گھنٹے پہلے اسے لگائیں پیاس کو جتنی لو فلم میں پکائیں گے آئل میں اس کی نیچرل گوڈنس اتنی زیادہ مینٹین رہے گی اور پھر اس میں تو ہم نے اور بھی اس کے علاوہ میتھی دانا کڑی پتہ درک کلون جی کی گوڈنس شامل ہے آئل میں ان تمام انگریڈینٹس کا ایک ساتھ پکنے سے بہت زیادہ بینفٹ ہونے والا ہے پیاس ہماری گولڈن ہو چکی ہے اب اسے سٹول سے اتار کر تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے اب ایک ساپ گلاس جار یا برنے لیں اور اس میں پہلے چاروں پیاس ڈالیں اور آخر میں آئل ڈال دیں آپ ایرٹرٹ کنٹینر بھی یوز کر سکتے ہیں ویور اب اس آئل کو دو سے تین دن دھوپ میں رکھیں گے آپ اپنی چھت یا بالکری میں بھی رکھ سکتے ہیں ویورز آپ کو ہماری ریمیڈی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اسی طرح کی نئی اور مفید ریمیڈی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ